بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آئے تھے ہمارے خلاب جو اینا سیاسی بنیادوں پہ مختلف صوبے میں مختلف تانوں میں مختلف کیسز ہو رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کی قیدت کو حراسہ کیا ہے اس لئے آج میں نے پیٹیشن ڈالی تھی اسلام آزائی کورٹ میں کہ جتنے ہمارے خلاب کیسز ہیں پوری ملک میں وہ جو اینا اس موزز جو حدالت ہے اس میں پیش کی جائے تاکہ پتہ چلے کیونکہ یہ سارے جو ایف آئی آر ہو رہے ہیں یہ بنیادی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں یہ سیاسی طور پر جو اپنے اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کو حراسہ کرنی کے لئے ہو رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس ایمپورٹیڈ حکومت کے خلاب اس کو ثبوتاش کیا جائے ہم صرف اور صرف جو اینا قانون کی بالدستی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم ہمارا مطالبہ سمپل ایک ہے کہ پوری ایلکشن ہم کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں اقتدار میں لے کے آؤ ہم کہتے ہیں کہ عوام کے پاس جائے جائے عوام سے پریشمنٹ ڈیٹ لیا جائے عوام جس کو منٹ ڈیٹ اس کے پاس حق ہو گیا کہ وہ یہاں حکومت کریں اس وقت جو کرائیسز ہیں جو ایکونمی کی حالات ہیں آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جس طرح بلڑ رہی ہے جو اشاہ خردنوش کی قیمتیں جس طرح بلڑ رہی ہے اور ملک کا جو انا بٹا بٹایا جا رہا ہے اور خاص کر ایمپورٹیڈ حکومت کی جو باہر سے ان کو اسٹرکشن ملتی ہے ہدایات ملتی ہے اس کے مطابق اپنے عوام کی قربانی دی جا رہی ہے ہم نے جدوجیت کرنی ہے قانون کی اندر ہم نے جدوجیت کرنی ہے یہ ہمارا کنسٹیٹوشنل رائٹ ہے کوئی اس جدوجیت سے ہمیں نہیں روک سکتا اور ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں ہم پر امن لوگ ہیں ہمارے اوپر جو ہمارے جلوز کے اوپر جو شیلنگ ہوئی جو تشدد ہوا جس میں خواتین جس میں بچے جس میں عام عوام تھے ان کے اوپر یہ قابل مضمبت ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ملیشا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی فورس نہیں ہے ہم تو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی کنسٹیوشن پہ پاکستان اور ہم جو جدوجیت کر رہے ہیں ہم اس بقصد کیلئے جدوجیت کر رہے ہیں جو جازم کا پاکستان کے قدرم کا پاکستان کہ یہ ملک اپنی پیسے لے خود کرے گا کسی سی ڈکٹیشن نہیں لے گا اور جو پیسے لے ہوں گے وہ اپنی ملک کی مفاد کیلئے ہوں گے خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے تین ٹوڑے ہو سکتے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک ہے جو بھی ادارے ہیں ان کو جو بہت سنسیبلی سیچویشن کا آہ وہ دیکھنا پڑے گا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ہمارا ہے اس پاکستان کے تمام ادارے ہمارے فوج ہماری ہے بولیس ہماری ہے عوام ہم سب ایک ہے ہم کسی بھی صورت پہ یہ پاکستان ہماری جان ہے ہمارا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اس نے ایک تشویش کا اظہار کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ فریش الیکشن ہو فوری انتخابات ہو کیونکہ یہ جو سیچویشن ہے تو چوچو کا مربع ہے یہ دس پارٹی آئے ہیں ایک ایک کہتے دوسری دوسری کہتے ہیں یہ حکومت فیصلی نہیں کر سکتے اس کی ضروری بات ہے کہ نیا پریشمنٹ ڈیٹ ہو عوام جس کو منڈیٹ دے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں حکومت کرے دیکھیں جو سب سے ہمارا عائدہ العمل یہ ہے کہ ہم نے عوام میں جانا ہے ہم نے عدالتوں کا بھی دروازہ کٹ کٹانا ہے جہاں بھی ہمارا قانونی حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور عوام میں جائیں گے فیصلہ عوام نے کرنا ہے یا کیا اس نے ایک غلام قوم کی طرف رہے رہنا ہے یا ایک عزاد قوم کی طرف رہنا ہے اور اس کی لیے ہم حد تک جائیں گے میں اپنی لیگل جو ہمارے آہ کمیونٹی ہے اور جو ہمارا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پاملے میں جتنی وہ محنت کر رہے ہیں جو جتنی وہ سٹرگل کر رہے ہیں میں اس کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم کانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائیں